اسلام علیکم ویورز کوکنگ ویٹ ایکے میں آج بنانے جا رہے ہم بینگن کی بجیاں جو کہ بننے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی مزیدار چلیں چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف کوکنگ ویٹ ایک ایک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو بینگن جن کو میں نے چنگ سوار میں کاٹ لیا ہے دو ٹاماٹر ایک پیاس چاپ کیاوے کارلک سالٹو ٹیس ایک ٹیبل سپون لال مرچ پودر آدھی ٹیبل سپون گرم مسالہ آدھی چمچ زیرا آدھی چمچ حلدی سب سے پہلے میں نے پیاس کو سلائسز میں کاٹ کر بلینڈ کر لینا ہے پیاس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اس میں پیاس کا پیسٹ بن چکا ہے اسی طرح ابھی میں نے ٹاماٹروں کا پیسٹ بنانا ہے ٹاماٹروں کو بھی میں کاٹ دوں گی اور اس ٹاماٹروں کو بھی ہم چاپر میں ڈال دیں گے اور بلینڈ کر دیں گے ٹھوڑا سا پانی ڈال کر ٹاماٹر کا بھی ہمارا پیسٹ بن چکا ہے بینگن جو میں نے لیے تھے اس کو ہم دھولیں گے اس کو میں جو ہے سٹینر میں ڈال دیا ہے اور پانی کی مدد سے اس کو میں اچھی طرح سے دھولوں گی اور اس کو کچھ ٹائم کے لیے ہم رکھ دیں گے کوکنگ پوٹ لے لیا ہے اور اس پہ تقریباً میں ہاف کپ آئل ڈال دوں گی اور اس میں میں ڈال دوں گی چاپ کی ہوئے گارلک اور اس کو میں نے ہلکا سا کر لینا ہے فرائی اس میں میں ڈال دوں گی بیاس کا پیسٹ اور اس کو اچھی طرح کر لینا ہے میں نے میکس ایک دو منٹ تک میں اس کو چمچہ ہلا کر بناتی رہوں گی اور اس کے بعد اس میں میں ٹاماٹروں کا پیسٹ بھی ڈال دوں گی اور اس کو بھی ہلا کر میں نے چار سے پانچ منٹھ تک خوب پھوننا ہے یہ دیکھیں ہما اچھی طرح سے بھون ٹکائے اس پہ میں نمک ڈال دوں گی لال مرچ ڈال دوں گی حلدی ڈال دوں گی اچھی طرح سے میکس کر لینا ایک دو منٹھ تک اور اس کے بعد وہڈینگل ج میں نے لیے تھے وہ بھی میں ڈال دوں گی اور اس کو گریوی میں اچھی طرح سے کر لینا ہے میکس کیا اس کے اوپر میں ڈال دوں گی گرم مسالہ زیرا اور اس کو بھی کر لینا ہے اچھی طرح سے میکس اور کور کر کر میں نے دس منٹ تک اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ پکانے چھوڑ دینا ہے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں گریوی نے اپنا آئل بھی چھوڑ دیا ہے اس میں میں کچھ ہری مرچے کاٹ کر ڈال دوں گی اور مزید دس منٹ کے دم پہ میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو بنانے رکھ دینا ہے ٹوٹل ہمارا ٹوینٹی منٹس کوکنگ ٹائم لگا ہے اور بڑے مزے کہ ہمارے جو ہیں بینگن ہو چکے ہیں تیار اس کو میں ابھی ڈیسٹ آؤٹ کر لیتی ہوں بہت ہی مزے کے بنے ہوئے بہت ہی پیاریز کی خوشبو آ رہی ہے اس کو سرف کرنی ہوں میں وائٹ رائز کے ساتھ آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیں نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں